اور پھر فرمایا کہ وَلَدُمْ صَالِحِ يَدْعُونَهُ نِیک عُولَاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے مخشش کی دعا کرتی ہے یہ نیک عمل جو ہے یہ بھی جاری ساری رہے گا اور اگر اولاد ایسی ہو جو کہے گے مرنے کے بعد دعا جو ہے کہاں پہنچتی ہے دعا نہیں کرنی چاہیئے اس سارے سباب کی معافل کے انعقاد نہیں کرنا کہیں تو نیک اولاد نہیں ہیں اولاد سرکار نے فرمایا وہ اولاد نیک ہے جو اپنے والدین کے لئے اپنے رشتداروں کے لئے اپنے عزیزوں کے لئے دعا کرتی ہے والد سارے یہ ضرورت ہے الحمدللہ جناب محترم عبد الرحی صاحب اور ان کے والدے گرامی اور سارے آباب کے اندینوں نے معافلہ سجائی ہے یہ نیک اولاد ہونے کا سرکار کی دوان سے نیک اولاد ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت کل غریق دریاء میں ڈھوپنے والی کی معنید ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے والدین کی طرف سے اولاد کی طرف سے دوستوں کی طرف سے مجھے مدد پہنچے دعا پہنچے سرکار نے فرمایا کہ جو اس کو دعا اس کے لیے کرتے ہیں اس کی بخش کے لیے